اس شراب گھوٹالے میں اروند کیجریوال کی بھومی کا صرف ایک ویڈیو کال تک سیمیت نہیں ہے تو یہ مت سمجھے گا کہ کیجریوال جی نے انجانے میں کسی سے ویڈیو کال کر لی ایسا تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ صرف اس سے ہی پھز گئے اصلی کہانی تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے اصل میں دلی میں جو ڈھائی ہزار کروڑ روپے کا شراب گھوٹالہ ہوا ہے اس گھوٹالے میں اروند کیجریوال ہر کڑی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان پر یہ بھی عاروپ ہے کہ اس گھوٹالے میں بہت سارے لوگ تو اس لیے شامل ہوئے کیونکہ انہیں اروند کیجریوال کی طرف سے بھروسہ دیا گیا تھا ادھارن کے لیے اس گھوٹالے کو لے کر سب سے بڑا عاروپ یہ ہے کہ دلی سرکار نے شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کا پروفٹ مارجن 6% سے بڑھا کر 12% کر دیا جبکہ اسے لے کر کوئی پرستاو نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ اروند کیجریوال نے خود اس پر اپنی سہمتی دے دی تو جو پروفٹ مارجن تھا شراب بیچنے والے جو بزنسمن تھے ان کا 6% سے بڑھا کر 12% کر دیا گیا اور سی بی آئی نے اس معاملے میں 1996 بیچ کے ایک سرکاری افسر کو جانچ کے لیے بولایا جو نئی شراب نیتی لاغو ہونے کے سمیں منیش سسودیا کے سچیو تھے ان کے سیکریٹری تھے اور منیش سسودیا کے سیکریٹری نے پوچھتاچ میں بتایا کہ مارچ 2021 میں منیش سسودیا نے انہیں مکہ منتری اروند کیجریوال کے گھر پر بولایا جب وہ گھر پہنچے کیجریوال کے تو وہاں پر ستیندر جین بھی موجود تھے اسی بیٹھک میں اس افسر کو ایک ریپورٹ دی گئی جس میں شراب کے ہول سیلرز کا پروفٹ مارجن 6% سے بڑھا کر 12% کر دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ دکشن بھارت کے کچھ نیتا اور شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا جن میں تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چندر شکھر راو کی بیٹی کے قویتہ کا بھی نام ہے اور کے قویتہ سے ایڈی پہلے ہی اس معاملے میں پوچھتاچ کر چکی ہے تو آپ دیکھئے اس میں کل ملا کر دو مکہ منتریوں کے نام آ رہے ہیں ایک تیلنگانہ کے مکہ منتری کا نام آ رہا ہے ایک دلی کے مکہ منتری کا نام آ رہا ہے اور تیلنگانہ کے مکہ منتری کی جو بیٹی ہیں کے قویتہ ان کا نام تو بلکل سپشٹ آ رہا ہے اور ایڈی ان سے پوچھتاچ بھی کر چکا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ پورا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ اس بار جو ساؤتھ انڈیا کے بڑے شراب کاروباری ہیں جو پہلے دلی میں اور اتر بھارت میں اپنا پیسہ نہیں لگاتے تھے یہاں آپریٹ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ساؤتھ کی الگ لابی تھی اور یہاں کی ایک الگ لابی تھی تو اروند کے جریوال اس لابی کو توڑنا چاہتے تھے اسی لئے وہ ساؤتھ انڈیا سے لابی لے کر آئے نئے شراب کاروباریوں کی اور اس میں ان کی مدد کی کہ کبیتہ نے اور ظاہر ہے تیلنگانہ کی سرکار اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی مدد ضرور کر رہے ہوں گے منیشت سوڈیا کے سچیو کا یہ بیان عدالت میں درج ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے منیشت سوڈیا نے ایک فائل تیار کی جس میں لکھا تھا کہ شراب کاروباریوں کا پروفٹ مارجن چھ پرسنٹ کی جگہ بارہ پرسنٹ ہوگا اور بعد میں یہ فائل بینہ کسی پریشانی کے بینہ کسی اوبجیکشن کے نئی شراب نیتی کے ساتھ لاغو ہو جائے اس کے لیے اروند کیجریوال نے اپنے ہی گھر پر ایک میٹنگ رکھی اور وہاں ستیندر جین اور منیشت سوڈیا کی موجودگی میں اس افسر کو یہ فائل دی گئی اور کہا گیا کہ اس نئی یوجنا کو لاغو کر دیجئے یعنی آروپ ہے کہ چیف منسٹر ہی اس گھوٹالے کے چیف آرکیٹیکٹ بھی ہیں اور اسی وجہ سے سی وی آئی نے اروند کیجریوال کو پوچھتاچ کے لیے اب بلایا ہے اب یہاں بڑی بات یہ ہے کہ جس بیٹھک کو لے کر سی بی آئی اروند کیجریوال سے پوچھتاچ کرنے والی ہے اس بیٹھک میں تین لوگ تھے خود اروند کیجریوال ستیندر جین اور منیشت سوڈیا اور ان میں سے ستیندر جین اور منیشت سوڈیا تو پہلے ہی جیل میں ہیں اور اب کیجریوال پر بھی گرفتاری کا خطرہ منڈ رہا ہے حالانکہ ہمیں ایسا لگتا ہے گرفتاری ابھی اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی نہیں ہوگی گرفتاری میں سمیں لگے گا کچھ مہینوں کا سمیں بھی لگ سکتا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ سی بی آئی کے پاس اس معاملے میں کافی سارے ثبوت ہیں اور ان ثبوتوں میں ایڈی کی چارٹشیٹ سب سے مہتپون ہے اس چارٹشیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شراب بھوٹالے سے جو پیسہ عام آدمی پارٹی کو ملا وہ پیسہ پچھلے سال گوہ میں ہوئے ویدھان سبا چناؤں پر پارٹی نے کھرچ کیا اور ایڈی نے اس معاملے میں سو کروڑ روپے کی منی ٹریل کا پتہ لگایا ہے یہ سو کروڑ روپے دکشن بھارت کے شراب کاروباریوں سے عام آدمی پارٹی کو ملے جن میں ستر کروڑ روپے ویجے نائر کو دیئے گئے اور تیس کروڑ روپے دینیش اروڑا کو دیئے گئے جو کہ ایک کاروباری ہیں دینیش اروڑا بھی شراب گھوٹالے کا ایک مکھے آروپی ہے اور ایڈی کا کہنا ہے کہ وہ منی شسودیا کے لیے کام کرتا تھا اور منی شسودیا کے پاس گھوٹالے کا زیادہ تر پیسہ دینیش اروڑا کے ذریعے ہی آتا تھا جبکہ ویجے نائر کے پاس جو پیسہ پہنچتا تھا وہ عام آدمی پارٹی کو جاتا تھا یعنی پارٹی کے فنڈ میں جاتا تھا اور عام آدمی پارٹی نے ان سے لاکھوں کروڑوں روپے گوہ میں ہوئے چناؤں پر خرچ کر دی اور گوہ میں اس نے دو سیٹیں جیتی بھی اور گوہ میں اسے چھے پرتیشت سے زیادہ ووٹ ملے اور گوہ کے یہ جو چھے پرسنٹ ووٹ ہیں یہ وہی ووٹ ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کو راشتریہ پارٹی کا درجہ ملا ہے یعنی یہ آپ راشتریہ پارٹی بننے کی فیس کہہ سکتے ہیں تو یہ پورا چارٹ آپ دیکھ لیجے یہ سو کروڑ روپے کہاں کہاں کس کے پاس گیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو ایک راشتریہ پارٹی بننے میں شراب گھوٹالے کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے